بہت سلوات اللہ محمد 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 محجل فرجال محمد چھٹے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس مومن کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو وہ خلوصے دل کے ساتھ ہم چودہ پہ درود پڑے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے بہوازِ بلان صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد مجلس کا محول بنائیں جو مومنین پیچھے تشریف فرمائیں چودہ آپ کی برگ میں تشریف فرمائیں چودہ کی موجودگی میں یہ زیب نہیں دیتا کہ بندہ اپنی محفل بنا کے بیٹھ جائے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں نعرہِ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح خالقِ کائنات کا نام بلند ہے بہوازِ بلند نعرہِ تکبیر یہ چودہ کی خالق کا نام ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے علی جن و علی اللہ پڑھنے والے اللہ کا نام کس شان و شوقت سے لیتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ بلائی علی اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ نعرہِ حیدری پوری طاقت کے ذاتوں نہ پھلند کر کے نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مرتابان یزیدیت محمد و آلِ محمد کے ہر دور کے ہر دشمن پہ لانا عمد امام زمان علیہ الصلاة والسلام بلانتر صلوہ اللہ علی محمد و عجل فرج علی محمد ماشاءاللہ امام اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ نرحیم این اللہ و ملائکتا یسننا علی محمد محمد و عجل فرج آلِ محمد تلاوتِ کلامِ پاک میں جو آیتِ مجیدہ پڑھنے کا شرف حصر کیا یہ آیتِ مجیدہ پڑھنے کے بعد ہر بندے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ چوتہ کی عظمت پہ باوازِ بلانتر صلوات پڑھنے اللہ علی محمد محمد مجید و عجل فرج آلِ محمد یہ جو صلوات ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی راوی کی روایت نہیں ہے یہ دنیا کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان پہ نہ جانا یہ ذکر ان کا موتاج نہیں ہے ہم ذکر کے موتاج ہیں یہ جو درود ہے صلوات ہے یہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے یہ بوجھ چیز ہے جسے اللہ نے قرآن میں ترج کر کے رہتی دنیا تک ہر پندے کی زبان پہ تالہ لگا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسی عبادت ہے اس عبادت میں نہ کوئی قضاء ہے نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی گنجائش ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے ملیکہ ترجمہ سمجھیں اس قرآن میں اور میرے ملیکہ نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہیں یا ایو اللہ دینہ آمنو اللہ کسی اہرے خیرے سے بات نہیں کر رہا اللہ کہہ رہا ہے یا ایو اللہ دینہ آمنو اللہ نے یہاں پہ مختص کیا ہے ہے ایمان والو کوئی ایمان والا ہے تو اسے اللہ کہہ رہا ہے ہے ایمان والو تم بھی ان پہ درود پڑھو اور ان کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے یہ وہ حسیہ ہیں جنہیں سوچا نہیں جاتا جنہیں مانا جاتا عزمت محمد و آل محمد باوازِ بلند اللہ 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 محمد و آل محمد و جل فرج محمد ماشاءاللہ اللہ 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 علی العظیم اعوذ باللہ ابن شیطان اللہ ابن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان جاو پر ابن عبداللہ الانساورین فاطمت الظہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیتو فاطمت الظہرہ علیہ السلام اللہ علیہ انہا کلت غلاء علیہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باغیل ایام فقال السلام علیکی فاطمت الظہرہ فقالتو علیک السلام قال انہی آجدو فی پدنی روفہ فقالتو لاؤ اذا کب اللہ یا ابت من الرح فقال یا فاطمت الظہرہ السلام علیہ ایتینی بلکسای یمانی فقط تینی بی فاتیتو بلکساوی ایم یمانی فقط تینی بی فاتیتو بی فاتیتو بی فاتیتو بسیتو اندرو الہ ویدہ فاجہویتلالاوکا انہوالپدر فی لیلت تمامی وکمال فما کانت اللہ زہتا ویدہا بولدی الحسن علیہ الصلاة والسلام اللہم سلی علیہ محمد وعليم محمد وجل فرد قد اکفلا وقال السلام علیکی یا فنت رسول اللہ سجر علیہ وآلہ وسلم فقال السلام علیکی یا امہو انی اشمو اندک راہیتن تیبتن کاننا ہا راحتو جتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فگلتنا من نجتہ کابتا تلکسا فاکولا الحسن علیہ الصلاة والسلام ناولکسا فقال السلام علیکی یا اجتہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا ذنہی ان اکن ماکتا تلکسا قالو علیک السلام یا ولدی ویا اشہی محوضی کد زند لکا فدخلما آتا تلکسا فما کانت لساتا ویزا بولدی الحسین علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فرج علیہ وآلہ وسلم قد اکبلا وقال السلام علیکی یا امہو فکلتو علیک السلام یا ولدی بیا پورتانی وثمرتا فوادی فکاللی یا امہو انی عشمو اندکے راہیتن تیبتن کاننا راہیتو جتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکلتو نامین جتکا وآخاکا تحت القصہ فدنال حسین علیہ الصلاة والسلام ناوالقصہ فقال السلام علیکی یا جتا ہو السلام علیکی یا من اخترہ اللہ اتازن لی انا کن معاکو ما تحت القصہ فقال اللہ علیک السلام یا ولدی و یا شعط یا امتی قد زند لکا فدخل مہماتا تلقصہ فاقبل آئینا ذالک ابو الحسن علیہ بنو ابی کالب علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فرج علمہ وآلہ وسلم وقال اسلام علیکی یا بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقمتو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنی علیہ الصلاة والسلام فقال اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اشمو اندکی راہیتاً تیبتاً کاننا ہا راہیتاً اخی و ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام یا اخی یا وسی و خلیفتی و صحبہ لبائی قد زندو لکا فدخل علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتازن لی ان اکنا ما اکن تا تلکسا قال اللہ علیہ السلام یا بنتی و یا بفعتی قد زندو لکے فدخل تو تحت تلکسا فلمت تملن جمیعن تا تلکسا اخلا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی طرف جل کیسا و او ما بیدیل جمنا الیل سما و قال اللہم انہا اولائے اہم بیتی و خوصتی و حامتی لحمهم لحمی بدمهم دمی جولم نیما جولمهم و یحظننی ما یعظنهم انا حرب لی من حربهم و سلم لی من سالمهم و عطوب لی من اداهم و محب لی من احبهم انہم منی و انا منہم فجل سلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا و علیہ و علیہم و عطوب لی من مرسا و طاہرهم و انتدی راہا اللہم و صحیح و علیہ و علی محمد و حلیہ و علی محمد فرجال محمد فقال اللہ عز و جللہ یا ملائکاتی و یا سکان سمواتی انی ما خلق تو سماں مبنیا ولا عرضاً مدهیا ولا کمراً منیرا ولا شمساً مضیا ولا فلقاً یدور ولا بہراً یجری ولا فلقاً یسری اللہ فی محبت حول خمست لذینا ہم تاتاً قسا فقال العمین جبرائیل علیہ السلام یارب ومن تحت القسا فقال عز وجلہ ہم آلو بیت النبوہ وماہدن الرسالہ ہم فاطمت الظهرہ اللہ محمد وعید محمد وعید ما بوا فقالوها وپنوها فقال جبرائیل علیہ السلام یارب اتازل لی ان حابط ان اللہ لیا کنمہم ساو دیسا فقال اللہ نمکہ جازن تو لکا فہفت الامین جبرائیل علیہ السلام فقال اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی العالی یکرک السلام ویخسرک بطہیت والاکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی انی ما خلق تو سمام مبنیا ولا عزم مدهیا ولا کامر مریرا ولا شمز موضیا ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسری اللہ لعجلکم ومحبتکم وقد اذن لیا ندخل معاکم فہل تعدن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا مینہ وآلہ وسلم انیو نام قد زن کو لکا فدخل جبرائیل علیہ السلام معنا تحت القصہ فقال لیا بی ان اللہ قد احوالیکم یکون انما یرید اللہ علیہ وآلہ وسلم احوالیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوالیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی باتنی بلحق نبیہ وستفانی بی رسالت نجیہ ما ذکرہ خبرنا حاضر فی موفر میں محافر آل العرض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت علیم الرحمہ وحفت بیم الملائکہ وستفرت لہم الائیت فرقو فقال علی علیہ السلام احوالیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیاں یا علی علیہ السلام والذی باتنی بلحق نبیہ وستفانی بی رسالت نجیہ ما ذکرہ خبرنا حاضر فی موفر میں محافر آل العرض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفی مهمومن اللہ وفرج اللہ امہ الہی آمین ولا مغمومن اللہ وقشف اللہ امہ الہی آمین ولا طالب و حاجت اللہ وقد اللہ حاجتا الہی آمین فقال علی علی علیہ السلام ادھم اللہ وآلہ وسوئیتنا وقدالک الشیعتنا فاظوا سوئیتو فی دنیا والآخرتے ورب القابع سلوات علیہ السلام وارث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے منتقم کے ظہور میں تاجیب فرما وارث قرآن کی قدم بوسی کا شرف حتا فرما وارث زمانہ کے عوان و انصار میں شریف فرما مالک اللہ چودہ کی عزت و عزت کا واسطہ ہم سب کے رزقِ ولایت اور رزقِ معرفت میں اضافہ فرما ہم سب کو صحیح مانو میں ولایتِ امیر المومنین علیہ السلام پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما مالک اللہ اس ذکر کا واسطہ جہاں بھی ماتمی عددار موخان حضرات علماء و زاکرین و وائزین ظاہرینِ مظلومِ کربلا ظاہرینِ بی بی ملکہِ شام شریکتِ الحسین صلوات اللہ علیہ ظاہرینِ بی بی پاک مخدمہ سیدہ النسائل آلمین تمام مومنین و مومنات کی محافظت فرما مالک اللہ ملتِ مسلمہ کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مالک اللہ ماشتر صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرما ان کے بچوں کی زندگی اندراز فرما آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مالک اللہ اس ذکر کا واسطہ جو مومنین و مومنات پرشان حال ہے ان کی پرشان حدود فرما جو تنگ دست ہے مالک اللہ انہیں خوش حال فرما جتنے نوجوان بے روزگار ہیں اس ذکر کا واسطہ مالک اللہ اچھا روزگار عطا فرما جن سادات و مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگئی ہیں مالک اللہ ان کی دعائیں پستجاب فرما جتنے محافظین ازادران مظلم کرولا جہاں جہاں پہ ظاہرین کی ازاداروں کی محافظت فرما رہے ہیں مالک اللہ چودہ کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی محافظت فرما مالک اللہ دشمنان پاکستان دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما بلخصوص غزہ کی مسلمانوں کی محافظت فرما ربنا اکبل مننا انکان تصمیل علیم بجائے محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسومین اللہما قل ولی شکل حجت ابن حسن علیہ صلوات و السلام صلوات و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ فی حوض ساتھ و فی کل ساتھ مین ساتھ اللہ و النہا ولیم و حفظم و قائدم و ناصرہ و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ارد قطم و تمت اوفی یا طویلہ یا کاشف کرب انوجہ حسین علیہ سلام اکشف کرب و کرب المومنین بحق اخیق حسین علیہ سلام یا باب الحوائی یا حجاب ام المسائب یا صدقہ معصومہ صلوات اللہ علیہ اللہ حم صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرج محمد خلوان اللہ حم